بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ اوورز کا یہ میچ ہے پہلا بول کرے گا ججی لفٹی فرم سیلکوٹ سامنے مجود سامالی سیلکوٹ ججی لفٹی تحصیل پسرور کے ینگ سرگن باز سیلکوٹ کے ٹاپ رینکنگ گن باز پہلا گین گیم آن پہلا گین پہلا گین پہلا گین پہلی گین پیبل کلپ دوسرے پولنگر پڑھانا اٹھ بچ کے اسامام بچ کے اسامام یہ ڈراما ہو سکتا تھا تیم آلہ ملان سیلکوٹ کے ساتھ پہلا گین پہ چانس ملا ہے ملان بلان بلان سرکوٹ ملان بلان 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 سیلکوٹ اور جی ہم جا جی لفٹی اپنا کام کر کے پہلی گندر سنگر اگلی گندر بندو آئی کوٹ کار دیا اکرڈ بولنگ ٹیم حجی ایران پس روڑ تیسر آگین ججی لفتی سامنے بل پاس شیر آتار انیانی آنے بل پاس شار کھولا ہے ڈان دگران بہترین انگل باسی ججی لفتی کی جانم سے ایک اسکور کا ایسا فاپان بلوے وہاں پر فیلٹر دورنس میں جائیں گے واری گود روننگ اوورت رو لیکن باکم جو تھا پہلوڑکا چوتھ اگینڈ آلائکی بولت ایکسلنڈ بول شورڈ آنڈ گین تھا بلکل پگا پکنے دیا آبال ڈاٹکان میں کامیاب ججی لفتی چارلی گل گندے صرف تین رنس سلو بول کیا کمال شورڈ کے لاب بہترین ترکے کے ساتھ بلکو ٹائم کیا پہلا چکا شیر آتار فرام سمریل کے بار سے جی ہاں شیرے کب اللہ بلکو بولے گا تو رن جائیں گے پہلوڑکا کرنگین کن بولت یو میس آئی ہیٹ ججی لفتی یو بیوٹی اچھی ہاں ایک یور میں دو بڑی وکٹر لہوڑے پہلے بانٹو کوٹ کیا بہو شرہ کوٹ کر دیا ایک کامیاب اور گزا ٹی مہاچی رن پس روڑ کا ٹی مورنہ حجی افضال شاید بہت سجاد رانہ کپتان پپو شانبی ہونگ کانگ چوبیس گندے اسامہ کتنے چھکے مارے گا دوسرا وڑ پہلا گیند جی ہاں اگلا گیند فلٹاس بڑی بہترین اور خطرناک بیٹر ہیں ٹی مہا اللہ مالیون سیالکوٹ کے اسامہ سیالکوٹ اگلا گیند شوٹ اگین گوز اگین گوز میکسیمم اسامہ لیب سکس موٹو ایک اور بہترین چکا سیدھے بار کے ساتھ لاب جب ٹائمینگ اسامہ سیالکوٹ راشی وانسکین سیم سائیڈ کون سا بول ڈالیں گے اور سیم ریزلٹ چیہاں چھوٹا گیند تھا کھلاپ گیند تھا یہ بھی بلکل پنچ کے پھر سے اسامہ سیالکوٹ نے تین گیند با تین لگتا چھک لگا دیئے اور راشی لفٹی کو ایکسلنٹ ویڈنگ اوٹس ڈانی گیٹنگ اسامہ سیالکوٹ کیا کہنے تین گیند تین چھکے چوتھا گیند راشی وانسکین سامنے اسامہ سیالکوٹ اچھا گیند ایس طواب بلکل آپ کیا بہترین کٹر کیا بھلے بازو اسامہ لی بیٹ ہوئے بلکل میں کامیاب راشی لفٹی ایک اشاریہ چار اوور دوستو ستائیس رنزبانے پانچھا گیند دوسرا ورکہ سامنے اسامہ اسامہ علی شوٹ آف ڈا ڈا ڈے ایک اور بہترین چھکاب اسامہ سیالکوٹ پانچ لگل گیند چار چھکے آئے اس سیالکوڑی منڈا اسامہ علی آج کسی بڑھنے کے پونٹ میں ہیں لکھے لی دوسری دانے پانچ لگیند آل لائک کے بولٹ اچھا گیند کیا بالڈ آٹ کاند میں کامیاب دو اور کا کھل مکمل دوستو تیتیس رنزبانے ابھی تین اور کا کھل باقی ہے اسامہ نے ایک چھکل گیا ہے ایک اور میں چار چھکل گیا ہیں راشی لفٹی کو ججی لفٹی تیسرا اور پہلا گیند سامنے فادی باجوا چھکل گیا ہے بلال جٹ بڑے بہترین فلٹر ہیں تحصیل پسرور کے بلال جٹ اور ایک اسکورٹ کا اضافہ ہوگا چوتی سراندوش کے دوستو ججی لفٹی نے لیکل سات کے اندبہ صرف دس سراند یہ ہیں بڑی شاندہ لکھے اندبازی کی ہے ججی ونس کے انسان میں اسامہ علی سیالکوٹ شاڈ آف لندکین کیا کمال کا پنچ کیا ایک اور چھکا اوسامہ علی سیالکوٹ سکس نمبر فائیو سکس نمبر فائیو اوسامہ علی سیالکوٹ ایکسرنڈ بیرنگ چالی سراندوش کے دوستو ونس کے اندوگ بول ساترانداز کے سامنے اوسامہ علی پانچ بلندو والا چھکے لگا چکے اب تک آسلو بول ویریشن کا استعمال کیا چکمہ دیا سلامہ علی کو بول ڈورکن میں کامیاب ایک اچھے گن باز کی یہ نشانی کی بیٹسمنٹ کی چال کو پڑک لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بلکل اگنس اب گن بازی کرتے ہیں جچی ونس کے سامنے بل بازو سامہ علی سیالکوٹ دوسرا ورکا تیسرا ورکا چوتھا گن فولنس کے اندفلک کیا اور بلکل آیاں پر میس ہوئی مسورڈ کی سلمان سالو نے چارنس کا احسافہ اگلی اگلی انسانی اصامہ علی شوٹ ڈیپس کردہ کی او بر سے چھتا چکا اصامہ علی سیلکور کے بار سے اور سٹانی ورنگ پچاس رنز مکمل دو اشاریے پانچ آورس کے باد پہلر میں صرف نورنز اس کے باد بہترین باپسی گیارنگین بارک تالیس سن دے مارے ٹیم علاما لنسیلکور دے آخر کے اندیس راور کا سامنے اصامہ علی آفل کرنے کی کوشی تھی لیکن ہے آہ ورکس آبل کو سنگل آئے کام پارکول جی ہاں حافظ مسامل ایک بہتری نام پارنگ کرتا ہوئے اسٹی نام پارکے فراز انجام دیتا ہے فرم سیلکورٹ اچھا گئیں والڈ اورکن میں کامیاب جی ہاں اور یہ تین آور کا کلم کمل ففٹی ٹو رنز بنے اور یہ تھو مارا بائی کا ایک سکور دے دیا یہاں پار ففٹی تھری رنز بنیں دوستو چوتھ آور دیا گیا رانہ کامران کامی کو سامنے بلباز فادی باجہ فرام باکوال پہلے تین اور میں صرف ففٹی تھری رنز بنیں چوتھ آور پہلا گیند پھولٹاس بہترین گیند کیا رانہ کامران کامی صرف ایک سکور کا اضافہ آج کل کامران کامی کافی زیادہ فارمی ہیں کسی بیٹسمن کو زیادہ کھل کر کھلنے نہیں دیں گے اگلہ گیند سامنے بلباز موجود ہو سامنے سالکھوٹ ڈاؤن ڈالک سائیڈ وائڈ بول کے ساتھ سنگل ایک بول پہ تین رنز دے دیئے اگلہ گیند سامنے فادی باجہ آہ اچھا گیند ہے اس بول کے بعد کمنٹری آف ہوگی کیونکہ احزان ہو رہی ہے 57 رنز مانین دوستو تیسرا گین چوتھی اوڑ کا سلو کیا اٹھا دیا بیکورڈ سکر لیکی اوپر سے اسامل سیالکورڈ کے بار سے یہ ساتھوں چھکا ایکسلنٹ بیڈنگ وان مین آرمی اساملی 63 رن جو چکے دوستو تین لیگل گیندے باقی اس سور کی کامی سامنے اسامل اگلہ گیند اسامل اگلہ بلال جڑ کے پون سے دور ہے یہ چارنز مل رہیں گے ایک اور بانڈی ساتھ چھکے ایک چو کا اسامل سیالکورڈ وان مین آرمی ایکسلنٹ بیڈنگ کامی وانسکن سامنے بلواز مجود اسامل سیالکورڈ فلٹا سپیس کسا بول کیا چارنز مل رہیں گے سامٹی ٹورنز اچکے ہیں اب بیل مجھے مار خراب گیند تھا یہ بھی کامی چوتھی اوڑ کا اکڑ گیند سامنے بلواز مجود اسامل سیالکورڈ سامٹی ٹورنز مانین چوتھی اوڑ کا اکڑی گیند ہے دوستو فلٹا س چھڑنز اور یہ نو بول آب بیل مجھے مار کامن کامی بڑی گلتی کر کے ساتھ رنز کے ازافہ اساملی کے بار سے یہ اٹھوان چکا فریٹ آخر گیند سامٹی نائنز مانین شوٹ گوینگ گوینگ گوان اساملی سکس نمبر نائن اسامل سیالکورڈ یو بیوٹی ایٹی فائی فرنز بانے چار اوور کا کھل مکمل چھے بولز کا کھل واقعی ہے اور سٹینی بیڈنگ وان میر آنمی دانی ملک یہ چھے گیندے ٹارگٹ کا تحین کریں گی پہلا گیند بیٹ کا باری کنارہ لگا آپ ارسلان بار نیچے کچھ کر دوب کر گی ایک سکور کا ازافہ کچھ چھوڑنے میں چیز سکری دانی ملک پہلا کنیا پہلا کنیا پہلا کنیا اگر آگیا گیانا چھکے نانٹی ایٹر اندرج کے دوستو تیران چھکے اساملے کے بیرے سے اگلا گیند اچھا گیند اس طفح گراؤنڈ شارٹ کھڑا موجود ہے راشی لیفٹی جب تک فلٹ کریں گے بہ آسانی دو رنز مل جائیں گے ویڈی گوڈ رننگ اور یہ امپائر کال آور دے دیا اساملی اوڈوچ کے اسامل بھائی لینجنا مزم ملک کامو کی اینڈ ارسلان برچ وینڈ آج کے بلواز کے لیے اساملی نے آج اب دواندار بلواز کی ہے ایک سو چودہ رنز کا ٹارگر سیٹ کی ہے پانچ اوڈ میں پانچ اوڈ میں ایک سو چودہ رنز یعنی کے انیس چھکے تیس کے نوبر لگائیں گی ٹیم ہاجی لیون تو یہ سمی فائنل جیتے گی ایک سو چودہ رنز کا دف پہلا گیند گیم آن پہلا گیند پہلا چھکا سٹون مین اگا سے بسم اللہ انجاب خودا جانے سکس مردان اگلہ گیند اچھا گیند تھوڑا سا بال نیچے رہا ایمند کلفی کا بالڈورٹ کن میں کامیاب جائے گا ہاجی الیون ایک بہترین سائیڈر ٹیم تحصیل پسرور کی دو گھنڈے چھے رنز تیسرا گھنڈ شوٹ بلکل ایک چکر کے اوپر سے مسمل کامو کی دو بہترین چکے تین گھنڈے رنز آج کے باہر ہم ایک سو دو رنز واقعی ہیں مزید دو سو ستائیس گھنڈ واقعی ہیں ایمند کلفی وانس کے چوتھا گیند سامنے مسمل کامو کی شوٹ شوٹ آف دا دیم ایک اور بہترین چکا مسمل کامو کی اوپر اٹھے تین گھنڈو تین چکر لگا دیے چار لگل گھنڈ بارے نینٹی سکس رنز واقعی ہیں مزید دو ستو چھپیس گھنڈ باقعی ہیں پانچہ گھنڈ ہے ایمند کلفی سامنے مسمل کامو کی تین چکر لگا چکے ہیں شوٹ کھلا ہے اس طرف آچھا گھنڈ تھا فلک کیا فلند گھنڈ تھا جب تک فلکہ نے پامل ہوئے ایک اسکور کا اضافہ ہوگا پانچہ لگل گھنڈے انیس رنز بانے آخر گیند سامنے کریں گے ارسلان برچوینڈا پہلے اور کے آخر گیند سامنے بلباس مجود ارسلان برچوینڈا شوٹ شوٹ آف دا نائٹ ڈے ڈے کہ سکتے ہیں ہم نائنڈ نہیں ہیں معذرت ایک اور بہترین چکا اس طفح چکا لگا ارسلان برچوینڈا اور یہ شار ضروری بھی تھا پچیس رنز بانے ایک اور ایمت کو مہنگ آمد کر کے ایٹی نائنڈ رنز باقی ہیں مزید چوبیس کے باقی ہیں جب مارا ہے تو بھائی کھانا بھی پڑے گا سہیب اللہ ملتان سلطان کھیل چکے ہیں پہلا گیند سلو بول ملتان سلطان کھل اورٹی فینل کے اوپر سے مزمد کی موکی سیکس نبھا فور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب وہ مارا ہے تو کھانا بھی پڑے گا ایٹی تھی نانز باقی ہیں مسید 23 سکنڈ واقی ہیں سوہب اللہ وانسکین اوور دا ویکٹ سامنے مزمد کی، شوٹ سویب اللہ چوتھا گئن سائیڈ کو پھر سے تبدیل کے ساتھ آورتا بکٹ آئیں گے سامنے مزمر کامو کی سیمیڈی سیونڈ رنز باقی کس گن باقی فلٹاس بہت تیسے گن کے سفاب فلٹاس آیا چھتہ رنز باقی ہیں مزید بس گن باقی ہیں دو کندے ایک چھکا لگانا لازمی ایورج اگر کلیر کرنی ہے میچ کو مزید آسان کرنا ہے تو سامنے اسلام بھائی ٹکلہ گیند شوٹ پل کر دیا چھے رنز امپر سگنل کیا ہے جیہاں یہ چھے رنز ہیں ستہ رنز واقعی ہیں مزید انیس کن باقی ہیں آخر گیند میچ بول انیس رنز آج کب تک کی سوڑ میں اگر چھکا لگاتے ہیں تو پچیس رنز آج ہیں گے پہلوں میں پچیس رنز آج تھے آخر گیند فل ٹاس فریق کر دیا گیپ شوٹ ہے چھے رنز مل جائیں گے چھاستہ رنز واقعی ہیں مزید اٹھاراں گیندے واقعی ہیں بائیس رنز پار آور کے ساتھ سے وزید رنز بنانے ہوگا ٹیم آج ہی لان پہلا گیند اٹھاراں گیندے گیارہ چھکے سٹون میند او مائی گاڈ آج کے دن کا سب سے نمبر چکا مزمر کا محقیب سکس امبر سکس وان من آرمی اچھا گیندے استفاہ اور فلڈا بلکوت اینات ہیں ایک اسکورٹ کا اضافہ ہوگا آپ اپنے آپ سے انراز مزمر کامو کی سولہ گیندے ففٹی نائن درانز واقعی میچ جیتنے کے لیے اگل آگیں سامنے بل بازار سلام بار تین بول کھیلی تین بونٹری دو چھکے چوکا اور یہ بہترین گیند تھا حسن لیفٹی کا ایک اسکورٹ کا اضافہ ففٹی ایٹ رنز باقی ہیں مزید پندہ رنگیند باقی ہیں اگل آگیں سامنے مزمر کامو کی ففٹی ایٹ رنز باقی ہیں بہترین گیند باڈی کو ٹارگٹ کیا جب تک فلڈ کریں گے بہ آسانی دو رنز ملنے گے بہترین گیند باقی ہے اب دو گیند بار دو چھکے چاہیے ایوریز کلیئر کرنے کے لیے چودہ گیندیں ففٹی سکس رنز باڈی دو گیند ببار دو چھکے لگانے لازمی سامنے مزمر کامو کی اگل آگیں شوٹ ایک اور چھکا مزمر کامو کی یوں بیوٹی اب تیرہ گیندے پچاس رنز باقی میچ جیتنے کے لیے تیرہ گیندے پچاس رنز باقی میچ جیتنے کے لیے اس بول پہ چھکا لگانا لازمی ہے یہ جو بول ہے وہ میچ بول ہوگا اس بول پہ میچ کا فیصلہ ہوگا تیرہ گھنے پچاس رنزا میچ بول حسن لیفٹی سامنے مسامل کامو کی سٹون مین سٹون مین ملکا ملکی ایک اور بہترین چھکا میچ ملکا منا دیا اب بارانگ انڈین فورٹی فورنز واقعی میچ جتے رکھ لیے بارانگ انڈین ساتھ چھکے واقعی ہیں بارانگ انڈین فورٹی فورنز یعنی کہ احمد کلفی صاحب اوور نہیں کروا سکتے جو لاسٹ اوور ہے وہ مقامی انڈین ساتھ کروانا پڑے گا شوٹ اسلان بٹ فرام چونڈا گشان ایک اور چھکا جوان کے لیے کمنٹ ہونا چاہیے چار گینے کھیلی ہیں تین چھکے لگائے ہیں ایک چوکا لگایا ہے گیارانگ انڈین اٹھتیس رنز کیارانگ انڈین چھکے سیہ بولاوانس کے انساملے ارسلام بٹ فرام چونڈا چونڈا شوٹ کھیل دیا گیپ شوٹ کھیل دیا چار رنز میں دائیں گے بابر میں انہیں کچھی آفر لیکن بار کو نہیں رکھ سکے چوتیس رنز باقی ہیں دس کھنڈ باقی ہیں دس کھنڈے چوتیس رنز باقی ایک سو چود رنز کا پیچھا کرتی ہوئی حجیلان آہ آڑی صفا پھلک کیا ہے پھلڈا بلکی تینات ہیں ایک سکور کا اضافہ ہوگا نو گنے پانچ چھکے سٹون من سامنے موجود ہیں ون من آرمی اب تک سات سے آٹھ چھکے لگا چکے ہیں مزمل کام ہوگی اب پانچ چھکے لگانے مزید آہ اللہ کے بولات سوہب اللہ ہمت نہارنے والا گیند باس اب آٹھ کے اندیم بتیس رنز واقعی میچ جتنے کے لیے سوہب اللہ سامنے ارسلام بات آٹھ کے اندیم بتیس رنز یہ دو بول میچ کا فیصلہ کریں گی فلٹ آس بیمہ چھوڑا گیر کروڑی بہت چھوڑا یہ نامل کنسیٹ کیا جائے گا بڑی گلتیاں با سوہب اللہ کی اب آٹھ کے اندیم تیس رنز واقعی فریڈ ملے گا مزمل کاموکی کو فریڈ سامنے بل باز مزمل کاموکی آٹھ کے اندیم پانچ چھکے آٹھ کے اندیم تیس رنز واقعی شاٹ کھیلا ہے بہت بڑی گلتی مزمل کاموکی کی کروس تا اینگل کھیلا باکو اگر یہ سٹیڈ بیر کھیلتے تو رزلٹ کچھ اوری ہونا تھا انتیس رنز واقعی ہیں مزید سات گنز واقعی ہیں اس بول پر میچ کا فیصلہ سامنے ارسلام بات آخری گند بڑا اچھا گند بہترین یارکا ٹھوکا ایک سکور کے اصافہ ویری گوڈ ڈاور ویری گوڈ ڈاور سو لرنز کور کر کے سویبولا پہلے دو گنبت دس رنز دے دیں کے باوجود بھی اور سٹینی بولنگ اور ارسلام بات فنچن مانے جاتے ہیں آخری اور میں پانچ چھکے لگانے والے بل باز ہیں کراچی کی گنباز حبیلہ کو چھبیس رنز مارے اکتی سرنز مارے میر بھاویا کو آخری اور سامنے بل باز ارسلامت اللہ کیا بولت کیا بہترین گند کیا مادی لفتی نین پہلا گین ڈاور مادی لفتی پہلا گین ڈاور پانچ گین ڈاور پانچ گین پانچ چھکے فلٹ آس اور یہ امپار کول کیا ہے لیکل گیند چار رنز مل جائیں گے اب چار گند چار چھکے باکی میں جیت نہیں کریے چار گند چار چھکے مادی لفتی سامنے ارسلام بات آہ بہترین گین بولڈ آٹ کرنے میں کامیاب اب تین گند تیس رنز واقعی گوڈ بالنگ بہ مادی لفتی گوڈ بالنگ شکر در اگلا گیند سلو بول چھوٹا گیند خراب گیند وائٹ کے ساتھ سنگل خراب گیند بڑی گلتی یہاں پہ رہا ہے اب جناب اکیس رنز باقی ہیں تین گند اکیس رنز باقی ہیں دونوں گردہ تین گند اکیس رنز باقی سامنے ارسلام باتے کلا گیند اچھا گیند ہی مشکل ہو چکے اب اب دو گیندیں بیس رنز باقی کوڈ بالنگ بہ مادی لفتی دو گیندیں بیس رنز باقی ہیں دو گیندیں بیس رنز باقی بڑی اچھے طریقے کے ساتھ فائٹ کیا ٹیم حاجی لامن نے ایک سو چود رنز اس کا ٹارگر بہت بڑا ٹارگر تھا پانچ اور میں اچھا گیند میچ کا تام ٹیم علامہ نے یہ مقابلہ جیت لیا میبوز بیس رنز بیس رنز بیس رنز بیس رنز بیسوسqua اب فائنل میچ کا ٹاس ہوگا دوستو مدہ مقابل ٹیم آل سٹار شکرگر اگلی میچ میں ملتے ہیں اپنا کیا رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات